تعلق بات جیت ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ سب سے پہلے بات ہوئی ہے این اے ون فوٹی ایٹ پہ خان صاحب نے اس الیکشن اور اس کے ریزلٹ پہ تشویش کا اظہار کیا ہے این اے ون فوٹی ایٹ کے بارے میں خان صاحب کا خیال ہے کہ اسے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی انٹائر کریڈیبیلٹی اب ختم ہو چکی ہے ایک عینی ادارہ جس کی ساری ذمہ داری عینی یہی ہے کہ وہ فری فیر ایٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے اگر اس کے سامنے ہی فام فوٹی فائب بھی فوج کیے جائے فام فوٹی سیون بھی فوج کیے جائے وہ نہ وہاں ابزرور بیج سکے نہ خود مانیٹر کر سکے نہ انڈیپنڈنٹ رپورٹ جس طریقے سے رپورٹ پٹن کی آئی ہے جس میں اسلامباد کے سارے تینوں کنسٹیچوینسی کے بارے میں پی ٹی آئی کی جیت کا ذکر کیا ہے اگر اس قسم کی رپورٹیں آئیں تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی ساری کریڈبلیٹی ختم ہو چکی ہے ایک ادارے کی حیثیت سے ایک عینی ادارے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری کی حیثیت سے کہ یہ فری فیر اون ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا سکے خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ دبی لیکس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے اس پہ بھی ایک مطالبہ کیا ہے وہ لوگ جن کے نام آئے ہیں چاہے وہ محسن نقوی ہے چاہے وہ شباز شریف ہے چاہے وہ نواز شریف یا ان کے بچے ان سارے لوگوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پوری منی ٹریل دے دے انہوں نے یہ پراپٹی کس طریقے سے خریدی ہے خان صاحب کا خیال ہے کہ نیب کا کیس اس وقت جو سپریم کورٹ چل رہا ہے اس پہ جلد سے جلد اس کی ہیرنگ ہو اور اس پہ فیصل آ جائے ان لوگوں نے یہ پاس کروایتہ قانون کہ پچاس کروڑ سے کم سرے سے نیب اس کو دیکھی نہیں سکتا اس لیے خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہو پورا پاکستان دے کے اس کیس کا جلد سے جلد پیسل آؤ اور منی یہ جو لیکس ہوئی ہے دوبائی لیکس اس میں جو لوگ ان والے جو اپنا حساب نہیں دے سکتے اس کی بھی منی ٹریل ہو اور سپریم کورٹ اس میٹر کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ دے کے اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں وہ ماحول ہو جس پہ پاکستانی شہری اپنی ملک میں انویسٹ کرے جس طریب باقی ملک مالک میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں خان صاحب نے شہباز شریف کے ایک بات پہ تفسرہ کیا ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی قوم قربانی دیں خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اب وقت اس مرتبہ شریف خاندان زرداری لوگ اس مرتبہ وہ قربانی دیں گے وہ اپنے سارے جو جہداد انہوں نے بنائیں وہ آگے آگے آئیں اور وہ اس کا حساب دے دے کہ ان کے پاس منی ٹریل ان کا کیا تھا اور وہ جتنے بھی امٹی انویسٹمنٹ ہے وہ اپنا حساب ان کا دے خان صاحب نے جو پنجاب میں حتیٰ کہ عزت والا قانون آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ ہم اعلان کرتے کم اس قانون کو اکثر مسترد کرتے پہلے یہ فام پوٹی سیور کی حکومت ہے ان کی کوئی مورال اتارٹی نہیں ہے اسے قانون لانے کے لیے اس قانون کے پیچھے ان جو مہرکات ہیں اس میں سب سے پہلا مہرک یہی ہے کہ یہ لوگوں کی زبان بندی کریں وہ لوگ جو حق سامنے لے کے آنا چاہتے وہ جو سچ بولنا چاہتے وہ پوری تفصیل آگے لانا چاہتے یہ چاہتے کہ ان کو بھی بند کریں لہذا پاکستان تحریک انصاب اس کو ختم کرتی ہے رد کرتی ہے مسترد کرتی ہے اس قانون کو جو پلیس گوھر صاحب ایک کو یہ بتائیے گا ملتاں میں جو الیکشن ہوا ہے آپ کا جو بیانیہ ہے فارم پوری سیون کا کیا وہ دفن نہیں ہوا کال جب آپ کا ایرمیٹ ایک بڑا سوال ہے ایک تو آپ کا کنڈیڈیٹ ہا رہا ہے وہاں سے دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سماعت میں بچھنا بھی بڑی ناراض نظر آئی بانی پی ٹی ای سے بھی اپنے بخلا سے بھی کیا اشو تھا بیچ میں یا واقعی جو انہوں نے ریزرز دیئے ہیں جس کے سماعت سے ہمیں تو لگا ہے وہ ایشو نہیں ہے کوئی اور ایشو ہے ایک کوئی بتائی خوزہ کہ جو آپ دوبی لیگز کی بات کریں اس میں بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ کے نام آئے ہیں اس پہ کیا کمیٹ ہے دیکھیں پہلی بات تو جب آپ ون نیشنل اسمبلی کی کنسٹیجونسی اینے ون پورٹی ایٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہم نے اسی کا ذکر کیا ہے خان صاحب کے ساتھ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم جیت چکے تھے یہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہمارے تیس ہزار کی لیڈ ہوگی یہ با الیکشن ہے اور یہ تو چند سو ووٹوں سے جیت چکے تھے اور یہ ایک عجیب قسم کی یہ کہتے ہیں ایک قدرت ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں ان کے تین دو بھائی آر لڑی قومی اسمبلی میں تیسرا بھائی بھی قومی اسمبلی میں آ رہا ہے چوتہ بھائی وہ پرونشل اسمبلی میں موجود ہیں تو یہ سارا کے سارا سورے دنیا نے دیکھا ہے آپ نے وہ جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارا بیرسٹر تیمور ملک آپ نے اس کو آروں کے دفتر میں جانی کی اجازت نہیں دی آپ نے ان کے سامنے ان کے جو ریزلٹ ہے اگر یہ کلیر اور ٹرانسپیرنٹ تھا تو ان کے سامنے آپ نے ریزلٹ نہیں کیا ان کو کنفرنٹ نہیں کیا اس کی پرویجن تو یہ تو سارا کچھ لے کے آئے تھے تو اس لیے یہ ریزلٹ تو ہم کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں یہ ہارے ہوئے ہیں ان کو جتوائے آ گیا وہی پوام پوٹی پائی پوٹی سیون والا مسئلہ انہوں نے کر آئے تھا جہاں تک بی بی کا ہے تو بی بی صاحبہ کا اپنے وکلہ سے کوئی ناخوش نہیں ہے انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا تھا جج صاحب پہ کیونکہ وہ پہلے جس طریقے سے آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ تریان کے کیس میں اسلامباد آئی کورٹ نے اس کیس کو ڈسمیس کیا اور بہت اچھا کیا ہے کیونکہ یہ پیٹیشن ڈسمیس ہو چکی تھی اس طریقے ہم چاہتے ہیں کہ آزاد ادلیہ اگر انڈیپنڈنڈنٹ مائی اپلائی کرے تو ہمیں ریلیپ ملے گا وہ کہنے کا مطلب صرف یہی تھا بی بی کا کہ ہمیں ڈسٹرس اس لیے کہ آپ کیوں جلدی آپ کو اس کیس کو اس طریقے سے آپ لے کے جاتے ہیں جہاں تیسرا قویسٹنز آپ کر رہے ہیں دوبائی لیگز بھی سو ہم ایک راستہ بوٹ کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے کی انویسمنٹ کی ہے اگر وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں بڑھ ہم یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں پاکستان طریق انصاب خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آئیں وہ منی ٹریل ضرور دے دے اپنے پیسے گوھر صاحب یہ بتائیے گا گوھر صاحب یہ بتائیے گا آپ نے منی ٹریل کے ذکر کیا شریف خاندان منی ٹریل دے امان تو منی ٹریل دے کیا امران خان ان کی بہنے بھی اپنی منی ٹریل جو ہے وہ لائیں گے سامنے اور یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی حکومت بند دی تھی تو جہازوں میں لوگوں کو بٹھا بٹھا کے لائے جا رہا تھا وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا کہ اس کا بھی ریکارڈ دیں گی دیکھیں جو ہاں تک منی ٹریل کی بات ہے تو وہ ہمارے خلاف ایسا کوئی کیس نہیں ہے جو ہم اس میں منی ٹریل لیں دے چکے ہو اور خان صاحب کا جو کیس چلا تھا ساکی بن نصار نے اس کا فیصلہ کر لیا تو تو خان صاحب نے پوری منی ٹریل دے دی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ پرانے ریکارڈ بھی لے کی آؤ کہ آپ نے پلات کیسے آپارٹمنٹ کیسے خریدہ کیا تو وہ سارا ریکارڈ ان کے سامنے آیا تھا اس لیے ہم کہہ رہے جہاں تک آپ دیکھو پرانی باتیں کر رہے میں آپ کو ایک چیز کا ضرور ذکر کروں گا اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو چھوڑکو دسرے پارٹی میں شامل ہوتا ہے یا وہ پہلے دن سے اپنے نامنیشن پیپر اس نے فائل کی ہیں کہ میں انڈیپنڈنٹ کانٹیسٹ کروں گا اور وہ انڈیپنڈنٹ کانٹیسٹ کر کے جیتا ہے وہ جیسے چاہے پارٹی کو جائن کرے اس کے پاس یہ رائٹ ہے لیکن لوگوں سے پارٹی چڑوانا یا لوگوں سے پرسکان فرسک کروانا یہ غلطیں ہم اس کو وہ کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے اہتیجائی تحرین کا اعلان کیا تھا اس کے بعد کوئی ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں ہے دیکھیں ہم نے دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپریل میں کہا کان صاحب اپریل میں رہا ہوں پھر آپ نے کہا میہ میں رہا ہوں اب تو میہ بھی جا رہا یہ بتائیں کب رہا ہو رہے ہیں جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ جلسوں کا تعلق ہے تو ہم شیڈیول دے چکے اور ہم عطلیہ سے یہی مطالب آبی بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ہیں اگر آپ قانونی طور پر جائیں اور کسی کو کہیں اور کورٹ میں جائیں اور جو ایکزیکٹیو اتاریٹی ہے ان کو آپ کہے کہ ہمیں پرمیشن دے دے میں یہاں پیسپل اپنا جلسہ کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں دیتے تو ہم عدالت کے پاس گئے ہوئے ہیں اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں گے اب ہم آٹھ جون کے لیے وہ انشاءاللہ اسلامباد میں ہمارا جلسہ ہوگا اور بڑا جلسہ ہوگا اور فرامن جلسہ ہوگا ہم اس کے لیے کوٹ ہی جائیں گے کہ ہمیں انو سی مل جائے فیصلباد کا ہم کہہ رہے ہیں گجروالہ کا ہم کہہ رہے ہیں کراچی میں کہہ رہے تھے لاہور کے لیے کر رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ انو سیزوں اور عدالت کی طرح ہو تاکہ ہمیں مسائل نہ ہو تو ہم تو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ پراسس ہمارا چلے گا جہاں خان صاحب کا تعلق ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے عدلیہ جس طریقے سے آج ٹریان کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے جس میں جج صاحبان نے کہا یس یہ فیصلہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور بہت اچھا کیا ہے جانگیری صاحب نے کونوں نے اس کے سمکہ فیصلہ کیا اور ایسے ججمنٹ سانے چاہیے جو لوگ دیکھیں کہ واقعی انصاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں عدالتوں سے امید ہے انشاءاللہ اگر یہ جلد پیسے نہیں کریں گے تو خان صاحب انشاءاللہ ایسی مہینے آؤٹ ہوں گے ڈینکیو جی عدالت نے ایڈیالی جیل میں جو پروسیڈنگز ہو رہی ہے کی میڈیا کبیز کے حوالے سے کہ میڈیا مختصر رپورٹنگ کر سکتا ہے اور خان صاحب کی مکنی کی بابیدی وہ کل اسلامت آئی پورٹ نے موڈیفی کر دیا جی بالکل موڈیفائٹ کیا ہوا موڈیفائٹ کیا ہوا اس کے خان صاحب سے اس پر بات نہیں ہوئی لیکن خان صاحب کے نالج میں وہ رپورٹ ہو چکا ہے اور وہ خان صاحب کے نالج میں ڈینکیو 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 موسیقی ڈینکیو موسیقی